میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر ساقیب محمد خان جو باقاعدہ ایک ایڈوکیشنلسٹ ہیں اور آپ کی کتابیں مختلف سکولز میں کیمرج سسٹم کے نروی پڑھائی جاتی ہیں اور ایک ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ آپ ایک اسکولر بھی ہیں ایک مفکر اور دانشور بھی ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بالخصوص ایڈوکیشنل پرسپیکٹیو سے ہمارے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ دلیل کہ یہ طرز تعلیم کے بچوں کو تصاویر کے ذریعے سے تچ کرنے کے ساتھ آپ فیزیکلی کسی چیز کو چھوٹے ہیں یا آپ کے زیادہ سے زیادہ ایمپیریکل سینسز اس سلسلے میں استعمال ہوتے ہیں یا آپ مزید آگے بڑھیں تو اگر آپ اس کو ویجولائز کرتے ہیں جیسے دا میسیج بنی ہے یا عمر فلم بنائی گئی یا ایران میں بھی حال ہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم تین پارٹس میں بنائی گئی جس کا پہلا حصہ نشر ہو چکا ہے جس میں بچپن سے لے کر بارہ سال تک کا کردار دکھایا گیا ہے اور اس کا نیکس ورجن جو ہے وہ بارہ سال سے اعلان نبوت تک اور جو تھرٹ ورجن ہے وہ وسال مبارک تک انہوں نے باقیدہ نعوذ باللہ منزالک وہ فلم آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اصحاب کحف ہوں یوسف علیہ السلام ہوں ان پر یہ فلم سازی آلڈی کرسچن ورلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ہو چکی ہے تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ساقب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بالخصوص اس کی جو تعلیمی جو اس کا پرسپیکٹیو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں تو کائنڈلی آپ پلیز ہماری رہنمائی فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وآلہ 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 وسلم اولاں تو ہم یہ بات کو سمجھ لیں کہ یہ موضوعات ایسے موضوعات ہیں کہ فقہی اور اسلامی حوالے سے بہت شاز زہر بحث آتے ہیں ہمارے اداروں میں جبکہ اس کی دوسری سائٹ یہ ہے کہ کسیر افراد چاہے ان کا تعلق ایڈوکیشن پرسپیکٹیو سے ہو یا میڈیا سے ہو یا دیگر حوالے سے ہو وہ اس کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں ہماری ذمہ داریاں مختلف حوالوں سے آتی ہیں تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہر چیز چینج ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ 21st century learning یہ visualized learning ہے یہ اب textual elements سے بچے نکل کر ہر چیز کو visualized دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہر وقت تصاویر دیکھتے رہتے ہیں یہ ہر وقت animations دیکھتے رہتے ہیں یہ movies دیکھتے رہتے ہیں تو اب ایڈوکیشن کی ہر کلاس میں آپ چاہے وہ science پڑھائیں چاہے آپ history پڑھائیں چاہے آپ geography پڑھائیں آپ کچھ نہ کچھ visual ضرور دکھائیں یہ ایک 21st century learning کا temperament آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اسی perspective میں وہ معاملات جن کا تعلق ہمارے دین کی اساس سے ہے وہ اس کو اس میں اسی روح میں لے کے چل جاتے ہیں تو میں جیسے لاغٹ صاحب نے کہا کہ کچھ educational perspective سے اور بچوں کی psychology کے perspective سے گفتگو کروں تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے موضوع ہمارا یہ ہے کہ animated movies وہ secret اور revered personalities جو کہ prophets ہیں اور اس حوالے سے بنانا کس طرح سے نافع ہے اگر غلط ہے تو کیوں ہیں اچھا پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی چیز کی کسی بھی element کی ایک intrinsic nature ہوتی ہے جب میں intrinsic nature کہہ رہا ہوں تو اس کی سمجھیں کہ ذاتی اور اس کی فطری ایک حیثیت ہوتی ہے وہ اس سے الگ نہیں کی جا سکتی یعنی کسی بھی حوالے سے کسی بھی شخص کسی بھی شے کی ایک intrinsic value ہے یہ nature ہے اس کو آپ اس سے جدہ نہیں کہہ سکتے جیسے کتے کو ہمارے ہاں ایک ایسی علامت سمجھ جاتی ہے کہ تظلیل کی آپ کسی شخص سے کہیں کہ کتے جیسی وفاداری تیرے اندر کوٹ کوٹ کے بھریے اب آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں اس کو کیا آپ لیکن کیا ہے کیونکہ آپ نے ایک ایسی چیز کے ساتھ ریلیڈ کر دیا کہ جو disrespectful ہے تو وہ خوش نہیں ہوگا وہ اس کو اپنی تظلیل سمجھے گا آپ کسی کو کہیں کہ آپ نے ایک golden brown color کے کپڑے پرے میں اور بلکل گھدے کی طرح سے آپ کی skin لگ رہی ہے اور بڑی پیارے لگ رہے ہیں آپ تو اب آپ سمجھئے کہ آپ تعریف تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے کسی ایسی چیز کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا ہے کہ جو کہ اس ناپسندیدہ ہے dispected اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ آپ کارٹون لگ رہے ہیں اور بہت خوبصورت کارٹون آپ کا بنایا ہے تو کارٹون چاہے جتنا ہی خوبصورت ہو چاہے جتنا ہی اچھا ہو تو کیونکہ کارٹون کی intrinsیکلی ہمارے معاشرے میں کہ ہماری کے کسی بھی معاشرے میں تو وہ value disrespectful ہے degraded ہے تو اگر میں کہوں کہ میں آپ کے والد کا کارٹون بناوں گا تاکہ آپ کے والد کے حوالے سے سمجھیں تو جب آپ فورنٹ ہوگیں گے کہ چاہے میں اس کو بہت ہی خوبصورت بناوں لیکن کیونکہ جس طرح سے ہم نے کوئی معاملہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو اس کے ساتھ relate نہیں کر سکتے یعنی ہمارا بنیادی belief یہ ہے کہ ادنا سی گستاخی کسی بھی نبی کی وہ کفر ہے تو چیج آئے کہ ہم اتنی بلند سطح پہ جا کر کچھ ایسی element کے اظہار کریں اور ہم وہ جو بنیادی نکتہ ہے اس سے ہٹ جائیں یعنی جہاں پہ لا ترفہو اسواتکم کا حکم ہے وہاں پہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہم اس سطح پہ چلا جائیں یعنی یہ جو مثالے میں نے آپ کو دی ہیں یہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بھی قبول نہیں کریں گے چیج آئے کہ والد کے لیے قبول کریں تو ایسے element کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے قبول کر سکتے ہیں تو پہلی چیز جس کو ہم animated movies کا نام دے رہے ہیں یہ بات میں واضح کر دوں وہ cartoons movies ہیں اس کو آپ animations کا نام دے دیں اس کو آپ جدید movement کا نام دے دیں وہ اگر cartoon movies ہیں تو cartoon itself جو ہے disrespectful ہے اور ہمارے دین میں کسی بھی نبی کی ادنا سی گستاخی جو ہے وہ acceptable نہیں ہے تو اس حوالے سے on principle یعنی principally جو ہے اس چیز میں بہت بڑا clash ہے ہم یہ نہیں کر سکتے اچھا اس میں اگر ہم دوسری طرف یہ جائیں education perspective میں آپ سمجھ لیں کہ ہر subject کی کچھ disciplines ہوتے ہیں اور ان discipline چاہے وہ teaching کا بھی ہو چاہے وہ learning کا بھی ہو understanding کا ہو اس discipline اس limitation سے ہٹ کر جب آپ education کے شروع کریں گے تو وہ education مذہر کا خیز بن جاتی ہے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھانے کی غرصے بے لگام نہیں ہو سکتے یہاں بات ہو رہی ہے کہ سمجھ میں اچھا آ جائے تو میں جوجائے کروں کیونکہ بچے کی سمجھ اور understanding اچھی ہو سردیاں ہیں جیسے آج کل اب مجھے یہ بات بچوں کو سمجھانا ہے کہ سردی میں جسم کیسے تھٹرتا ہے اور میں university class میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں چڑی بنیان بن کے چلے جاؤں اور جسم کو تھر تھر آ رہا ہوں تو feel ہے بچہ دیکھ سکتا ہے کتنی اچھا understanding ہوگی اب understanding کی کو بنیاد بنا کے کیا آپ تمام تر limitation سے ہٹ جائیں گے شراب پی کے نفسیاتی کی کیا حال ہوتا ہے شراب پلائیں لیکن پینے کے بعد جو اس کی feeling ہوگی اس کو books میں define نہیں کر سکتے زنا کے بعد جو اس کی نفسیاتی برائیاں ہوں گی وہ زنا کر کے وہ سیکھے گا تو ایک دور ایسا آپ کھول رہے ہیں understanding کے بنیاد پر کہ جہاں پر آپ کے اخلاقی اور بنیادی disciplines پارا پارا ہو رہے ہیں اور ایسا کہیں نہیں ہو سکتا ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ اپنے دینی اور اخلاقی قدروں کو چھوڑ کر صرف logics کی بیس پر تمام چیزوں کو accept کر لیں یہ صرف understanding کے بنیاد نہیں ہے یہ ہر معاملے پر یہ ایشو ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء علیہ محضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پاک ہو اس کو بچے کو ہم کتابوں میں پڑھاتے ہیں بچے نہیں سمجھتے تو وہ کون سے بچے ہیں جو چودہ سال سال سے سمجھتے بھی آ رہے ہیں پڑھتے بھی آ رہے ہیں علامہ بھی بن رہے ہیں اب کیسے بچے آ گئے چونی سمجھتے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم modern psychology کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بچہ الگ ہے اب جی کیا کہتے ہیں وہ ڈی آئی ڈی والے بچے ہیں اب یہ hyper بچے ہیں یہ پڑھنے لکھنے والے بچے نہیں ہیں فائن لیکن it does not mean کہ آپ اپنے basic belief سے clash کرتے ہوئے ایک teaching کا perspective رکھیں پہلا point میں نے یہ کہا آپ سے کہ intrinsic values کو آپ ہٹا نہیں سکتے cartoon disrespectful ہے تو اس کو آپ respectful نہیں کہہ سکتے کہ بہت باعدب اور بہت تو ہمیں توقیر اور عزت کے ساتھ آپ کا cartoon بناوں گا اور cartoon کے ذریعے سمجھاؤں گا تو it's not the way secondly میں نے کہا understanding کو بنیاد بنا کر آپ تمام حدود کو چھوڑ لیں سکتے اچھا جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ ہر subject کوئی نہ کوئی discipline ہوتا ہے science ہے تو science پڑھاتے وقت آپ کوئی نہ کوئی postulations کو تجربات یا کوئی بھی آپ کو تھیوری پیش کرنی ہوگی اپنا کوئی statement دینے کے لیے اسی طرح سے آپ انگلیش میں کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو آپ اس کی جو پوری structure ہے انگلیش کا وہ define کریں جب آپ کوئی subject ہوگا جب religion کی ہم بات کرتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں authenticity ایک basic value ہے یعنی authentic ہونا یہ دینی تعلیم چاہے کسی بھی فلم کبھی character پہ نہیں ہو سکتی یعنی اگر میں یہ کہوں کیونکہ میں نے movie میں دیکھا تھا کہ وہ بندہ لال شٹ پہنا وات اور اس کو برکت ہوئی تھی گھر پہ میں اپنا believe بنالو اور میرا عقیدہ یہ بن گیا کیونکہ میں نے movie میں دیکھا تھا اور movie دیکھنے کے بعد میں سے کروں کیونکہ movie کو ہم کہتے ہیں dramatize ہم خود بھی ہم اور آپ جب کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے لا شعوری طور پر کہ یہ acting کر رہا ہے یہ actual نہیں ہے اور acting بہت اچھی کرے گا تو real کر گئے اس کا ایک script ہوتا ہے دین کبھی بھی scripted کریکشن ایڈیٹ ہوتے 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 جو اصل ٹیکس ہوتا ہے جب وہ فلم آئے جاتا ہے تو قدریں مختلف ہوتا ہے اس actual script سے جو کی بنیاد ہوتا ہے تو ہم جب religion کی بات کرے ہیں خاص سرور عالم کی صیرت کی بات کریں تو اس میں authenticity وہ core ہے اور authenticity آپ آج کسی بھی خبر کو بنیاد بنا کر آپ سب کو چھوڑ دیں آپ ہائی کوٹ بھی جائیں کہ جیو میں یہ نیوز چلیئے اس بنیاد پر یہ فیصلہ دے دیں آپ ہزاروں ٹیکرز چل چکے ہوئے ہوں سوشل میڈیا میں آرہا ہو ہر چینل میں آرہا ہو عدالت آپ سے نیوز پیپر کوئی نوکی پروف مانگے گی پرنٹ دکھاؤ گئے وہ کبھی بھی ہمارے لئے authentic source نہیں ہوتی کہ فلان سوشل میڈیا کے سوشل پیج پر یا فلان یوٹیوب کی ویڈیو پر یہ حقیقت ہے یہ تو آپ دور جانیے تو بہت دور کے بات ہے آپ اگر thesis phd یا enfil کا بھی لکھنے بیٹھیں گے تو کبھی بھی visual resources کوئی movie کوئی clip آپ کے text کا authentic reference نہیں بن سکتا یعنی یہ authenticity ہو ہی نہیں سکتے یعنی drama ہو movie ہو یہ authentic reference کے against ہے تو جب authentic ہی نہیں ہوا تو ہم کس طرح سے انبیاء کی اور وہ صیرت پڑھانے کا تقاضی کیا ہے کہ وہ مستند ہو تو وہ مستند جو ہے جو ایک condition ہے وہ کبھی بھی cartoon movie کی ذریعے fulfill نہیں ہوگی تو یوں اس انداز میں اس کو ہم legitimate thing کر سکتے اور اس کو allow نہیں کر سکتے کہ ہاں بھئی چلیں آپ اس چیز کو قرآن نجس کہے وہ ہر کسی برائی میں وہ شریک ہو اور اس کو کوئی respectable آپ کردار دیتے ہیں انتھنی کوئن جو ہے the message movie میں اس کو سید شہدہ سید حمدر رضی تعالی انہوں کا character دیا گیا تو آپ سمجھ لیں ہم کس طرح سے کسی ایسے شخص کو ہم کسی ایک ایسی مقدس شخصیت کے طور پر پورٹری کر سکتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم اپنے والد اپنے بھائی کے طور پر قبول نہیں کر سکتے یعنی اگر animated movies کے ہٹ کے کریکٹر کے طرف جائیں تو یک نے یک بنایا یوں سمجھ نہیں دی یعنی کوئی مثل مصطفی کی کبھی تھا ہے نہ ہوگا تو اب یہ ہمارا بلیف ہے اور کیسے کوئی نبی جو معصوم ہے جس کا رتبہ بہت بلند ہے کوئی گناہگار فاسق مولین جو بھی ایکٹر ہوگا وہ تحجد گزار متقی اور چلے کٹنے والا صوفی نہیں ہوگا وہ نیچرلی گھر کے کسی فرق طور پر قبول نہ کریں تو یہ ممکن نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہم کسی بھی ایسے شخص کی تمثیل کو قبول کر لیں جو کہ possible نہیں ممکن نہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ characterise بھی کیا جائے تو ایک characterization بھی کوئی base less ہے اس کی کوئی base بنتی بھی کو دیکھیں جس کو ہمارے ملک میں غالباً قومی سطح پہ بھی چلائے گیا اور education institutions پہ بھی اس کو play کیا گیا کہ اس میں سیدہ بلال حبشی رضی عنہ کا character ہے اور کئی حضر زید کا character ہے یہ وہ ہیں صحابہ کرام جن کو non muslim christians characterise کر رہے ہیں جو ہمارے قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے جو جن کے حوالے سے یہ ہے تو ہم کس طرح سے ہماری دینی حمیت اس چیز کو گوار کر لے کہ محض بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم اپنے ایمان سے جنگ کر لیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہم اس کے برخلاف ہو کر ہم اس چیز کو قبول کر لیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جدید ایڈوکیشن کو قبول کر لیں اس بنیاد پر اچھا اس میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جب ہم بچوں کی ہم بات کرتے تو بچے انکانشس مائنڈ میں ہر ایمپریشن کو ایبزورپ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ چھوٹے بچوں کی پری سکول کی بکس بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں ٹیکسٹ کم ہوتا ہے ایمیجز بڑے بڑے ہوتے کیونکہ بچے کے ذہن میں ایمیجز رہتے نقش ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایمیجز جو اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گا تو آپ تصور کریں کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ہم اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ہماری جنگ جنریشن ہے وہ جس انداز میں سید الانبیاء کو دیکھے گا اس کا ایمیج وہ بیٹھ جائے گا جس انداز میں جس صورت میں اور کسی بھی نبی کو دیکھے گا خاکم اگر مازاللہ اینیمیٹیڈ کارٹون مووی میں دیکھے گا وہ ایمیج اس کے ذہن سے کبھی رفع نہیں ہو سکتا وہ مازاللہ مازاللہ جب بھی سیرت پڑھے گا اس کے ذہن میں وہ ہی چیز جائے گی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گستاخی یعنی بلاسفیمس کانٹینٹ پر شعوری طور پر ہماری قوم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر اس میں یہ بات اس کے ذہن نے قبول کر لی کہ اس سے پوچھیں گے رسول اللہ کیسے تھے تو مازاللہ وہ اسی شیپ کو بیان کرے گا کیونکہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ چیز اس کے ذہن سے ہٹ جائے گی کبھی نہیں ہٹ سکتی اگر کوئی کریکٹر مووی تو یوسف علیہ السلام کی مووی اسے نے دیکھی اب اگر قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کو قصہ پڑھے گا تو یوسف علیہ السلام کا ماز اللہ چہرہ اس کو وہی نظر آرہا ہوگا جو کسی عیسائی کا ہوگا کسی یہودی کریکٹر کا ہوگا یا کسی ایسے فاسک کریکٹر کا ہوگا تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ انکونشس مائن میں اگر ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم توقیر اور اسمت کو بجانا ہے تو اسی لیے ہی ان کی تمثیل کا منع کیا گیا اور تمثیل کو روکنے کی وجہ صرف عزت و توقیر ہے اور جب اس کو فلم آئے جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ بچہ کتاب کو سانوی اور فلم کو پرائیمری یعنی بنیادی حیثیت دے گا اور ہر چیز کو سمجھ نگی کوشش کرے گا جیسے ڈاک صاحب بتا رہے ہیں کل کو پورے قرآن کی موویز آئیں گی اور ان موویز پر بچے اور تمام لوگ ایکسیپ کر رہوں گے وہ کہے گا مجھے تو ہمارے پہلے جب پہلے نات ہوتی تھی ساقیب بھائی تو سنجیدہ نویتی ہوتی تھی پھر وہ ذکر شروع ہوا تو ایک بڑے لوگوں کی عادت ہے اب کوئی سمپل کوئی نات جیسے ماشاءاللہ یہاں پڑی گئی نات کوئی اگر سیڈی یا کیسے یا ویڈیو ریلیز کریں گے تو ان کی ریٹنگ کم ہوگی کیونکہ وہ مسالے جاتے ان کی اس میں نہیں تو آپ تصور کریں کہ اگر یہ ٹیمپرمنٹ ہم انکلوٹ کر رہے ہیں اپنی جنریشن میں خدا نہ خاص بچے یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جب تک مجھے سیرت کا یہ معاملہ ویڈیو میں نہ دیکھ لوں مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک میں قرآن کی اس آیت کو پوری پچھل نہ دیکھ لوں سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ نے کیا کیا کہ ایک دور کھول دیا آئی گئی کہ اسلام لانے کے بعد کفر پہ لوٹ آگ میں جل جانے کے متراد سمجھ یعنی اتنی کفر سے نفرت ہو اس کو بہت نا پسند دیا کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ کہا کہ انسان ایک دم سے چرسی نہیں بن جاتا بنتا یہ سٹیپ وائز پروسس ہوتا پہلے وہ سگریٹ پیتا ہے سگریٹ پینے کے بعد آئسا ایسے لوگ ملتے ہیں پھر وہ نیکس سٹیپ پہ جاتا ہے ثرڈ سٹیپ فورت سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے ایڈکشن جو ہے ایٹ سٹار سن گریجوال مینر تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اگر موویز آپ کوئی سامنے آگے کھڑا ہوگا ہم یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنا وہ کریکٹر رائز نہیں کریں گے ہاں اس میں کوئی کریکٹر ہوگا اس میں حضرت بلال ہوں گے اس میں حضرت حمزہ ہوں گے اس میں کوئی بھی صحابی ہوگا جب آپ نے صحابہ کے لیے کسی بھی اہلہ بیعت کے لیے آپ نے کریکٹر کو accept کر لیا تو تیار رہیے کہ کل کو آپ نبیوں کے لیے بھی accept کر لیں گے کیونکہ آپ کے ذہنوں میں وہ بیچ ڈال دیا گیا ہے کہ what's wrong in it اس میں کیا یہ تو understanding بہتر ہو رہی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ understanding کے لیے visuals بہت ضروری ہیں اس سے بھی کوئی انکار نہیں کہ موجودہ دور کی requirement کے مطابق ہم education دینی چاہیے اور اس کو بھی کوئی deny نہیں کر سکتا کہ تصویر دیکھنے کے بعد بہت سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں یہ تمام چیزیں حق سچ اور بالکل true 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 ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو accept کریں گے within limitations and within the definitions of our faith یعنی اگر ہم اپنے یہ ایک اصول بنا لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے غزوہ بدر کو ایک animated movie کی سمجھانا ہے تو اس کی limitations جو ہوں گی وہ صرف objects اور جو elements ہیں اس کی base پر ہو سکتی یعنی اگر غزوہ احد سمجھائے جائے گا تو character free character free اگر movies ہیں character free movies ہیں تو ہم اس graphs کو ان charts کو اس میدان کو اور ان pictures کو تو ان کو سمجھائیں گے تو بچوں کو اصل میں سمجھنا کوئی شخصیت کی شکل اور صورت نہیں ہوتی زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے دو فائدہ ہوں گے اگر اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا بچوں کے یا کسی بھی سننے حد تک بہتر ہو جائے گے اور اگر آپ نے ان چیزوں کو یعنی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بنیادی طور پر یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم grammar کو چھوڑ کے انگلیش نہیں پڑھا سکتے ہم science کی theories کو چھوڑ کر جو basic چیزوں کو چھوڑ کر science کے subject کو نہیں پڑھا سکتے اسی طرح سے ہم arabic کو ایک طرف کر کے ہم arabic زبان نہیں پڑھا سکتے بلکل اسی طرح صیرت کا معاملہ ہو یا کسی صورت کا معاملہ ہو قرآن پاک کی ہم بنیادی اصول کو ہٹا کر اس کو نہیں پڑھا سکتے اس بات کو ہمیں سمجھ رہا ہے یعنی اگر ہم بنیادی اصولوں سے کلیش کر سمجھ شروع کر دیں تو ایڈوکیشنل پرسپیکٹیف میں یہ سبجیکٹ ہی مراوا ہے یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے یعنی آپ نے کسی چیز کی انٹرنسک ویلیو پتا ہے کہ کارٹون کو دی ریگیڈ سمجھ جاتا ہے اس کو معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کریں تو یہ مضمون کا بنیادی کلیش ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹیننگ کے لیے بہت ضروری ہے جب انڈرسٹیننگ کے لیے آپ ہر قیوت کو چھوڑ دیں اور ہر چیز کو ختم کر دیں یعنی قتل کرنے کے بعد آپ پتا چھلے گا کہ قاتل کی فیرنگ جیسی ہے تو کیا آپ لوگوں کو ماریں گے کیا اس کو قتل کی یادت دیں گے تو اسی طرح سے اس چیز کو چھوڑ جائے کہ ہم کوئی بھی شخص کسی بھی نبی کی مثل کسی صحابی کی مثل کہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ ہماری اسلام کی بنیادی تعلیم ہے ہم اسی طرح سے کسی بھی شخص کو کھڑا کر کے حضرت علی مرتضی رضی اللہ انہوں کو کریکٹرائز اس کو نہیں کر سکتے اسے درہ سے کسی نبی کے طور پر نہیں پیش کر سکتے کیونکہ اس کا کلیش دیرکل طور پر آرہ ہے کیونکہ وہ اس کی مثل ہو ہی نہیں سکتا صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلم ممالک مسلم ڈائریکٹرز مسلم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بے تہاشک کلپس بنائے وئے ایک مسلم انسٹیوشن کا اس میں آرہا تھا تو ایک کلپ دیکھا میں تو اس میں تھوڑے دسکرپشن آئی خانہ کعبہ مکہ کی دسکرپشن تھی پھر وہ لے گئے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ ماز اللہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کارٹون اسٹرکچر اس میں بنے رہے تھے یہ مسلم یہ جہناب وہ انسٹیوشن کی موئی تھی تو آپ سمجھئے کہ وہیں پہ یعنی اگر مشکل سے دیڑھے دو منٹ موئی چلی ہوگی خانہ کعبہ کے حوالے سے پھر وہ کلپ پورا دیکھ لیتا پورا دیکھنے کے بعد کیا ہوتا کہ جو کفر سے جیسے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ بہت ہوا کہ ہمارے پاس جب میں دیفینس میں پڑھاتا تھا تو کچھ پیرنٹس اسے آتے تھے کہ ہمارے جو بچہ ہے پہلے تو نماز پڑھتا نہیں تھا اب نماز مانتا ہی نہیں اور اب یہ ہے اس کے دوست یہ رمیش ہے جو دو تیو ہندو تھے ہمارے آئر سکول میں پڑھتے تھے وہاں پہ کہ اس کے دوست سے ان کے گھر یہ جاتا ہے دیکھتا ہے تو اب یہ نہ تو بھتوں کو اتنا برا سمجھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوا کہ پہلے جو بھت کے ساتھ نفرتی وہ روز اس کے گھر میں جا کے بھت کی پوجہ دیکھ رہا ہے مورتی رکھا وہ دیکھ رہا ہے تو سوف کورنر نیچرلی اس کے دل میں پیدا ہو گیا جب یہ نیچرلی سوف کورنر پیدا ہو گیا تو یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ اس کے ایمان کے ساتھ کلیش ہے تو اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر صحابہ اکرام میں تو کہتا ہوں اولیہ اکرام کے حوالے سے بھی اگر ہم کریکٹر کو ایکسپٹ کر لیں گے تو یہ وہ سیٹس ہوں گے یہ وہ بنیاد ہوگی جو کی بگاڑ کا باعث ہوگی اور آگے چل کے خدا نہ خواستہ جب کس طرح کے بلاسفیمس کریکٹرز آئیں گے تو آپ کے پہلے ہی ذہن نے کوئی چیز ایکسپٹ کر لی ہوگی تو اس کو پھر آپ ماذا اللہ ماذا اللہ ایکسپٹ نہ کر لیں تو بہتر اسی چیز ہے سجیسٹن یہی ہے سلاح یہی ہے مشورہ یہی ہے کہ سبجک کو سبجک کی بنیاد پر ہی پڑھایا جائے اور سبجک کی بنیاد جس طرح سے چودہ سو سال سے چلتی بھی آ رہی ہے ہم سے اچھی طرح سے بچے بھی سمجھتے رہے بڑے بھی سمجھتے رہے ہر سطح پر سمجھتے رہے اس سطح پر کیا جائے ویج انیمیشنز ویجولائزیشن ساؤنڈز تمام چیزوں کا استعمال کریں اس میں کریکٹر فری آپ موویز بنائیں اور اس میں کوشش کریں کہ تمام چیز کو ویجولائز کر لیں there is no harm in it کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی شخص کو کریکٹرائز کریں گے نوہا مووی چلی کس نے گستاخانہ مووی تھی نو علیہ السلام کے حوالے سے شویب علیہ السلام کے حوالے سے مووی بنائیں انتہائی گستاخانہ مووی بنائیں 10 commandments آپ دیکھ لیں جتنی مووی اب تک بنی ہیں وہ سوائے گستاخی کے کچھ نہیں ہیں اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی مووی بنے سوالی پیدا نہیں ہوتا تصوری نہیں ہے یعنی یہ ہم accept نہیں کر سکتے یہ میں ایمان کی بنیادیں بتا رہا ہوں اور ایمان کے ساتھ اگر ہم education perspective میں دیکھیں یہ اس کی بھی بنیاد ہے آپ کسی بھی subject کو اس کی basic سے ہٹ کر کبھی بھی accept نہیں کر سکتے اس کو آپ ضرور جو ہے نا وہ قبول کریں گے جب اس کی بنیادی اپنے جو pillars ہیں اس پر وہ کھڑا ہوا دیکھیں جب character کے ہم بات کرتے ہیں ابھی ہم تھوئی درے کے لیے اس والے subject کو ہٹا کے میں دوسرے character یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ہی کا میں کوئی documentary movie بناوں اور آپ میسر نہیں ہیں کہیں Australia میں آپ کے حوالے سے movie بن نہیں ہے تو آپ کے حوالے سے قریب قریب سطحہ پر جا کے کسی character کو دیکھا جائے گا سمجھا جائے گا اور پھر کہیں جا کے قبول کیا جائے گا اس چیز کو تو نبی اور غیر نبی کا جب کوئی تقابل ہی نہیں ہے چاہے وہ ایک سنتوں کی میراج پر بھی پہنچ جائے اور کسی بھی سطح پر پہنچ جائے جب ہم اس تقابل کو بنیادی سطح پر قبول نہیں کر سکتے تو ہم اس کو accept بھی نہیں کر سکتے کہ کسی غیر نبی کو نبی کی character کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ character ہے بچوں کے ذہن میں ماذا اللہ وہ این نبی ہے تو اور وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے اچھا اس کا جو ڈاک سلم سوال گیا میں آپ کو جہت رہ گئی تھی ایک ان موویز کا جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح کا موڈرن مسلمان اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا چہرہ مورا اور character ہو وہ اس طرح کے characters لے کر آتے ہیں یعنی اگر the message موویز کو اور اس طرح کی موویز میں دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ چار والی اللہ حضرت کی جو پورے تحقیق ہے داری کی اور مٹھی بھر ہو جانا ایسا آپ کو کوئی ایک بھی character نہیں ملے گا یعنی وہ اگر جو مسلمان ایک مغرب یا کوئی بھی دکھانا چاہتا ہے وہ ایسے character کو دکھائیں گے ایک سو موویز میں بھی دیکھیں یعنی وہ کوئی ایسا character نہیں ہوگا کہ جو باشرہ ہو یعنی مسلم آنے والے معاشرے میں ایک ایسا characterised اور جتنا بھی وہ photogenic اس کا face ہو اور کیمرے میں جتنا ہی اچھا لگتا ہو ممکن نہیں کہ ہم کسی نبی کی صورت میں اس کو قبول کر لیں چاہے content وہ صحیح کہہ رہا ہو لیکن جس طرح سے حالت جنابت میں کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی بالکل اسی طرح سے کسی ایسے شخص کا کوئی ایسا content قبول نہیں کیا جا سکتا جو اسلام کے ساتھ اگر میچ بھی کرتا تو بہتر یہی ہے کہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جب مضمون کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کی بنیادی قدروں کو ذریعات کو سامنے رکھ کے پڑھایا جاتا ہے سیرت کی بنیادی قدر ہی ریسپیکٹ ہے ڈگنیٹی ہے ریورنس ہے اور اس سے ہٹ کر سیرت کو پڑھنا تو سوائے بابال کے سوائے جھنجال کے اور تمام چیزوں کے کچھ نہیں ہوگا کل کو وہ مضمون کے حساب صحیح ہوتا ہے یعنی پریکٹیکل سبجیکٹ کو تھیورٹیکل نہیں پڑھایا جا سکتا اس لئے پریکٹیکل سبجیکٹ پریکٹیکل انداز میں پڑھا جائے گا جو سبجیکٹ تھیورٹیکل ہے اس کو تھیورٹیکل ہی پڑھا جائے گا ویٹ ٹیچنگ ایڈز ٹیچنگ ایڈز ہی ہو سکتی ہیں لیکن ایک تھیورٹیکل سبجیکٹ کو کمپلیٹی پریکٹیکل لے جائیں گے آپ تو سبجیکٹ کی بیسس ہی آسان سے ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں سبحجی کی توفیق اطاف